آپ بھی جو گلتی میں نے کی ہے کولیس کے پلانٹ میں وہ گلتی آپ بھی مت کر دینا نہیں تو آپ کا جو پلانٹ ہے وہ بالکل ہی خراب ہو جائے گا اور آپ کے پاس جو پلانٹ ہے وہ نہیں بچے گا ہیلو فرینڈ گوڑی ایونگ اولو فیو آپ سبھی کیسے ہیں ہاں سبھی اچھے ہوں گے مست ہوں گے سوست ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں بیست ہوں گے تو آج میں جو پلانٹ بتاؤں گی وہ میرا بہت ہی خوبصورت پتیوں والا پلانٹ ہے بٹ جو وہ پلانٹ ہے وہ خراب ہو گیا ہے گل گیا ہے جو اس کی جو جڑے ہیں تو آپ بھی یہ گلتی مت کرنا اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس موسم میں بھی آپ ابھی اپنے پلانٹ کو بچانا چاہیں تو آپ اس پلانٹ کو بچا سکتے ہیں تو جو کولیس کا پلانٹ ہے اس کو بچانا آپ کو سیزن میں ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ سیزنل پلانٹ ہوتا ہے اور جو اس کا یہ سیزن ہے وہ چلا جاتا ہے جو ہر چھٹے مینے کے بعد تو وہ ہمیں بچانا پڑتا ہے اسی لئے وہ پرماننٹ پلانٹ ہوتا ہے تو میرے پاس جو دو کولیس کے پلانٹ تھی وہ خراب ہو چکے ہیں میں ان کی جو کٹنگ ہے لگا نہیں پائی اور جو کٹنگ لگائی بھی تھی وہ جو تھی وہ گل گئی تھی یعنی کہ چل نہیں پائی تھی اس پلانٹ سے تو میں نے ان پلانٹ سے تو دو پلانٹ میں نے اپنے کھو دیئے ہیں اور دیکھئے اس کی مٹی ہے جو بہت ساری گلی ہو چکی تھی اس کارن سے بھی یہ پلانٹ ہے جو مر گیا ہے اور بھی کارن ہوتا ہے اس پلانٹ کا جو مر جاتا ہے تو آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں جرور بتاؤں گی کہ آپ کو پتا کیسے چلے گا یہ پلانٹ مرنے والا ہے اس سے پہلے ہی آپ کو اس پلانٹ کی کٹنگ لگانی ہوگی تو یہ دیکھئے جو میرا دوسرا پلانٹ ہے اس کی جڑے ہوتی ہے وہ بہت ہی کم پھیلتی ہیں اور نیچے تک جو جڑے ہیں نہیں جاتی اس لئے اس پلانٹ کو خراب ہونے میں ٹائم نہیں لگتا اور کچھ ٹائم کے بعد یہ پلانٹ خراب ہو جاتا ہے مر جاتا ہے یعنی کہ اس لئے اس پلانٹ کی جو کٹنگ ہے ہم سیزن میں لگا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پرماننٹ رہ جاتا ہے تو یہ دو پلانٹ تو میرے بلکول خراب ہو چکے ہیں ان سے میں نے کوئی بھی کٹنگ پراب نہیں کی اور دیکھئے یہ ہمارے جو گملے میں کئی دنوں سے یہ پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے یہ دیکھئے کولیس کا جو دوسری ویرائٹی ہے میرے پاس یہ دیکھئے کہ انہیں خوبصورت پریکے سے چل رہی ہے اس کی میں نے کٹنگ لی تھی کسی کے پاس سے اور کٹنگ سے گروہ کیا ہے اس پلانٹ کو تو آپ بھی کولیس کے پلانٹ کے جو ہے کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں ان کی جو سٹیمپ ہوتی ہیں ان میں پانی ہوتا ہے اسی لئے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی جو مٹی ہوتی اس کی ویلڈن مٹی ہی تیار کریں اور جو بارس کا سیجن میں ہے اس میں اس پلانٹ کو بچانا بہت جروری ہوتا ہے آپ کٹنگ لگا کر اس کو جو بارس جہاں پر آپ کے پلانٹ پر بارس نہ پڑتی ہو وہاں پر اس کو رکھ سکتے ہیں تو آپ کی کٹنگ ہے وہ ایجلی اس موسم میں بھی گروہ ہو جاتی ہے اور آپ کا جو پلانٹ ہے وہ اگلے سیجن کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کی جو مٹی ہے وہ تھوڑی سی کدائی کی ہے میں نے اور اس کی میں جو کٹنگ لگا دوں گی اس کی سٹیمپ دیکھیں کہ اس طریقے سے بہت ہی ناجک سٹیمپ ہوتی ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا ہی تچ کریں گے تو اس کی سٹیمپ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو آپ بہت ہی ایجلی طریقے سے اس پلانٹ کی کٹنگ ہے وہ لگا سکتے کٹنگ کیسے لگانی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کو کٹنگ لینی ہے اور اس کی جو پتیاں ہیں دو چار پتیاں آپ کو ہٹا دینی ہے جہاں سے پتیاں ہٹائیں گے وہیں سے روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس پلانٹ میں اور اس طریقے سے آپ اس پلانٹ کی کٹنگ ہے وہ لگا سکتے ہیں جتنی پتیاں آپ ہٹائیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا روٹے بننے میں آسانی ہوگی جو کھانا ہے جو روٹے بننے میں لگے گا جو پوشک تتو ہے اور جو ہماری پتیاں ہیں انہیں کھانا تو اس طریقے سے مٹی ہٹا کے ہم اس کو لگا دیں گے اور ہمارا جو اگلے سیزن کے لئے جو پلانٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا نہیں تو ہمارا یہ پلانٹ بیسی طریقے سے جو ہم اس کی کٹنگ نہیں لگائیں گے تو نیچے کی طرف سے سوکنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پلانٹ ہے لاشٹ میں جا کر مر جاتا ہے تو یہ ہماری جو کٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے ریڈی اور اس کی پتیاں دیکھیں یعنی آپ پلانٹ نہ چاہ کر اس طریقے کے پلانٹ لگانا چاہے تو لگا سکتے یہ دیکھیں جو میں نے کولیس کی دوسری فریائٹی تھی اس کی ایک کٹنگ لگائی تھی اور اس کو میں نے تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا اور یہ کٹنگ ہے تھوڑی سی چل رہی ہے وہ چل چکی ہے تو اس کو ہم ابھی ریپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ جو کٹنگ ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہے تھوڑی سی مٹی کی خدائی کر دیں گے اور اس کو ابھی بھی ہم بارس سے بچا کر ہی رکھیں گے اور دیکھیں کہ انہیں خوبصورت دیکھے سے چلی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھار رکھا ہوا ہے اور یہ کولیس کا جو پلانٹ ہے اس کی یہ پتیاں دیکھیں کنی کلر فل دکھ رہی ہیں آپ کو اور اس کے کلر چینج ہو جاتے ہیں آپ چھائیا یا دھوپ میں رکھتے ہیں تب بھی اس کے کلر میں تھوڑا سا افیٹ پڑتا ہے اور دیکھیں اس پہ کچھ ایک کیڑے سے ٹائپ کا لگا ہوا ہے اور اس کی پتیاں ہے ہم جو ان کو نکال دیں گے جس پر کیڑا لگا اور دیکھیں اس کی جو پتیاں ہے کتنے گھنی ہو چکی ہے اور اس کی میں کر دیتی ہوں پینچنگ کیونکہ پینچنگ کرنے سے جو پلانٹ ہے اس کو گھنا بن جاتا ہے اور یہ میں نے لگا ہے ٹیگوما کی بیل کے اندر ایک چھوٹی سی ہی کٹنگ سے لگایا تھا اس کو بھی میں نے اور یہ دیکھے پتیاں ہیں دیکھیں ایک ہی پلانٹ ہے اور اس کی پتیاں دیکھیں کس طریقے تھے پلانٹ ہے اس کی جو کٹنگ ہے اس کی بھی میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گے کیونکہ جو یہ پلانٹ ہے یہ بھی اب مرنے والا ہے کیونکہ اس کی کنڈیشن ہمیں پتا چل چکی ہے جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے جو نیچے کی طرف سے جو چینیاں ہوتی ہے اس کی ساخھائے ہوتی ہے وہ سوگنے لگ جاتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیمرا کر کے لاشٹ میں تو ہم اس کی کٹنگ بھی لگا دیں گے کچھ کٹنگ تو ہماری چل جاتی ہے اور کچھ کٹنگ تھوڑا سا پانی اور پوٹرنگ کے کارن گل جاتی ہے تو آپ کم سے کم 3-4 کٹنگ جرور لگائے پلانٹ کی اور یہ دیکھئے جو پلانٹ کی میں نے 3-4 کٹنگ سائیڈ میں بھی لگا دی ہیں اور یہ سائیڈ میں بھی لگا دی ہیں کیونکہ یہ جو اب دو پلانٹ ہیں وہ مرنے والے ہیں اور دیکھئے اس کی کنڈیشن آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کی سٹیم دیکھئے یہ براؤن کلر کی ہوگی ہے اوپر سے گرین ہے یعنی کہ یہ دھیرے دھیرے مرنے کی کنڈیشن پہ ہیں اور تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ مرنے والا ہے اس کی جو جتنی بھی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں وہ لگا لیں اور یہ دیکھئے جو براؤن کلر ہوتا سارا اوپر تک براؤن ہو جائے گی ہے اور یہ پلانٹ ہے جو ختم ہو جائے گا گل جائے گا وہ خراب ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ مرنے والا اور اس کی کٹنگ آپ لگا لیں کم سے کم چار پانچ کٹنگ آپ پہلے ہی لگا کے رکھ دیں تو اس طریقے سے آپ کو اس کی پلانٹ کو بچا سکتے ہیں تھوڑا سا بارس میں اس کو زیادہ بچائیں بارس سے کیونکہ اس کی جو سٹیمپ ہے ان میں پانی ہوتا ہے اور دیکھئے یہ بہت ساری کٹنگ اب میں نے لگا دی ہے اب میں وہ گلتی دوبارہ نہیں دھو رہا ہوں گی تو ویڈیو آپ کو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کرنا اور شیئر کرنا اور کمنٹ میں جرور بتانا اور جیدی چینل پر نیو ہوں تو چینل کو سکسکرائب بھی کر لینا بیل کے ساتھ جس سے کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ تک کے لئے بائی بائی اللہ فیو تینکیو فور ووچنگ